بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت علال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک رچ کو نچانے والا نظر آیا پوچھا تم کون ہو تو بولا کلندر اس دور میں رچ کو نچانے والے کو بھی کلندر کہتے تھے آپ بے اختیار مسکرا دیئے یہ بار اس رچ والے کو پسند نہیں آئی کہنے لگا آپ کون ہیں فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہنے لگا آپ کیسے کلندر ہیں نہ آپ کے پاس رچ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھیں گے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں بھی دکھاتا ہوں رچ والے نے ڈگڈگی بجائی اور رچ کھڑا ہو کر ناچنے لگا اس نے کہا اب آپ کی باری حضرت علال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی تہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا وابس کبھی مت آنا جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و گبار جہاں تک نظر دیکھی خوبصورت پہاڑ سبز وادیاں نہ موسم گرم نہ تھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی پاس پہنچ کر لشکر رکھا اور سپاہ سالار آگے بڑھا اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپاہ سالار بولا باشا سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے آپ کی سلطنت آپ کے انتظار کر رہی ہے اور ملکہ آلیہ کا رو رو کے برا حال ہے اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل پہنچا تو عظیم الشان امارت دیکھی اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی کہاں رہ گئی تھے آپ آپ سب بھول کر نہا دو کہ شاہی پوشاک پہن کرتخت پر بیٹھ گئے بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے بڑھاپا آ گیا جسم سے جان موں سے ذائقہ چلا گیا ایک دن اپنی سلطنت من دریاء کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جسٹیوں میں وہ وہی پہنچا جہاں پڑھلشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا اور درخت کے بیچ سے گزرا محول بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا رچ اور دگڑگی پڑی ہے وہی گرمی وہی گرد و گبار پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز کے لندہ سرکار کھڑے تھے اس کی حالت گیر ہو گئی بولا جناب میری سلطنت میری ملکہ اور میرے شہزادے تو آپ نے فرمایا سب کماشا تھا محضرت سامین حضرات اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ میں اپرائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ